جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ ہیں فیس بک پہ پہ آئی دوستو بسا آ رہا ہے جی دوبارہ سے بلی پہ کیونکہ دوستو بلی میں چھوڑ کے ہوں اس دن آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا جس طرح سے میں نے پکڑی ہے بڑا سینس لگا گا میں نے پکڑی ہے اسے ایک دن پہلے میں نے گوشت کا ٹکڑا پنجرے کے انتر لگایا اور بلی جوڑا وہ سایڈ سے پنچہ ڈال کے نکال کے لے گئی تو پھر میں نے دوسرے دن جب پکڑا اس کو وہ ساری میں نے ویڈیو آگسا شیک کی آئی دوستو بلی واپس آ گئی ہے وہی دوبارہ سے پھر واپس آ گئی ہے اور یہاں سے اترنے کی بلی کوئی بھی جورت نہیں کرتی یہاں سے اور کوئی بلی نہیں اوپر سے آتی کیونکہ اتنی دوستو آئی جائے یہاں پہ اور وہ میڈم جانے یہاں سے سانگ لگاتی ہے اس جال کے اوپر اور جال پہ آگے تو نیچے ہی در آتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ سارا نظام خراب کرتی ہے دن کے وقت تو ہم ہوتی ہیں اوپر شاد پہ واقعی ران کے وقت نہیں ہوتے یا اکثر بار دن میں بھی ہم شاد پہ نہیں ہوتا میں یہاں کوئی چھوٹا بہینی ہوتا یہاں پہ تو پھر جانا وہ حملہ بہتی ہے کموتروں پہ کموتروں پہ یہ ان کو بھی جڑاتی ہے اوپر چڑھ کے جال پہ تو اس لیے دوستوں میں نے کہنا وہ پہلے بلی کو پکڑا تھا اور آج پھر جی اس بلی کو پکڑنا پڑے گا جی سٹینس لگانی پڑے گی راہ کو بھی کل میں نے جانا وہ ایسے تو مطلب اس کو دیکھا ہے کل کل وہ آئی ہے آج سے تقریبا آپ ساتھ لگانے دس دن ہوتے ہوں گے دس بارہ دن بڑے آرام سے گزری ہیں سکون سے بلی نے کچھ بھی نہیں کیا نا کو بلی آئی ہے نا کو ٹینشن تھی میں چھوڑا ہوا تھا میں نے وہ نیچے پاہی رہتا تھا ادھر چھوٹی جعفری ہے اس میں جانا میں راکھ دیتا تھا اس کو تو وہ جانا وہ وہاں پہ رہتا تھا ٹھیک ہے تو اب رات کو جب وہ آئی ہے میں نے دیکھا یار اوپر جال پہ کیا ہوا ہے میں کیمرے میں جانا وہ سارا چیز دیکھی ہے تو وہ بلی جی آئی ہے اوپر اور میڈم ایسے اتر کے گئی ہے میں آگستہ شیئر بھی کرتا ہوں کیمرے کی تو دوستو آپ نے دیکھا جس طرح سے جی بلی نے بڑی ہشیاری چلاکی کی ہے ٹھیک ہے اور بلی آئی ہے اور دوبارہ سے جب آ کے گئی ہے نا تو میں دیکھتی رہا ہوں یار جی بلی واپس کیسے آگئی ہے یار اتنی دور میں نے دوستو بلی چھوڑ کے آیا تھا میں اور بلی یار واپس آ سکتی نہیں جس طرح اس نے کی ہے تو باقی خیار جی پھر دھڑا سا دوستو اپنا دماغ دھڑائیں گے آج جو نا پھر انشاءاللہ میں یہاں پہ ٹکڑے جو ہے نا گوشت کے چھوٹے چھوٹے پھینک دوں گا اور پھینکوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے کہ بلی مطلب جس طرح یہ چھوٹی جعفری ہے نا ادھر پڑی ہوئی پیچھے بھائیو کو دکھاتا ہوں یہ باری اس میں جو ہے نا میں جوڑے چھوڑے لگاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر تو یہاں پہ جانے اس کو تھوڑا سا کھول کے نا ادھر آگے رکھ لیں گے یہاں یہاں پہ تو اس میں جانا تھوڑا سا گوشت ہم جانا وہ ڈال دیں گے تاکہ بلی آج آئے کھائے رام سے سکون سے مزے سے تو پھر کل کو جی ہم اس کے لیے پھر دوبارہ سے پنجرہ وہ لے کے ہیں کہ اس طرح نہ صاحب سے میں پچھلی مرتبہ بھی لے کے تھا پنجرہ کیونکہ ایک بلی کے لیے اتنا جو ہے نا وہ کھرچہ نہیں کر سکتا نا مطلب بنا سکتا ہوں ویسے یہ ہے کہ جو بھائی بنانا چاہے وہ بنا بھی سکتا ہے جی اگر زیادہ بلیاں تانکا رہی ہیں مجھے صرف ایک بلی تانکا رہی ہے اور یہ بلی میں نے پکڑ کے بھی چھوڑ کے آیا تھا اور پھر دوبارہ سے آگئی ہے تو کوئی نہیں چلے پھر وہ اس کو پھر دوبارہ سے جی پکڑیں گے ابھی اس نے جو ہے نا وہ شیاری بہت زیادی ہے بلی نہیں وہ بلی ہے بلیک کلر وڑا اور اتنا بڑا ہے وہ آپ نے دیکھا بھی تھا اس دنی نے تو جس طرح پھر میں نے پکڑا تھا نا وہ بھی بڑا مطلب ایک سے ایک دام سے باہر کی طرف اور آگے سے مطلب میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا چڑھا لگایا تھا اس میں جینا وہ پھر آگیا تھا تو خیر دوستو باقی آرہ سال میں میں پنجرہ بھی شیر کر دے تو اندانشنوں میں ڈال رہا تھا ہم نے خبودروں کو کیوں کہ ٹائم ہو گیا تھا آج میں پنجرہ لے کے آنے لگا تھا باقی آج نیجی لاؤں گا دو دن نے ابھی میں پنجرہ لاؤں گا کیونکہ دو دن ابھی اس کو جائنا وہ آنے دیتے ہیں ٹھیکا وہ آئے دو دن کے بعد جب تیسرا دن ہوگا نا اس دن اس بلی کو پھر پنجرے کے اندر سے ہم پکڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ جائنا سینس تھوڑی سی لگانی پڑے کی پچھلی مرتبہ بھی بڑا دماغ سے کام لی ہے پھر بلی آئی تھی نہیں تو بلی جو ہے نا وہ کام خراب کر گئی تھی تو کوئی نہیں خیر دوستو اب میں درہا ہوتروں کو دانشنوں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں درہا پہلے وہ شیر والوں کو ڈال دیا تھا میں نے اور اس میں بھی ڈالا تھا اس میں وہ کھا گئی ہیں اور تھوڑا سا اوٹ ڈال دیتے ہیں اور چند بچے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی آس اچھے کرتا ہوں میں تو یہ دوستو ایک بچے کا میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بچے ماشاءاللہ سے مارا یہ گیا جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو جس کا بہی جی مارے پاس اوپر خراب ہو گیا تھا آپ نے دیکھا تھا کلاباز یہ مارتا تھا پھر بھی وہ بچے ماشاءاللہ بڑا اچھا اٹھتا رہا اچھا یہ بچے جو کہ آپ جانے لگا ہے ادھر گجرات میں جانا ہے یہ ہے ایک اس کا بہی ہے زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ بتالیس نمری ہیں ہمارے تو ایک زیرہ نکالتے ہیں اور ایک اس طرح کا نکالتے کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا ایک بچے ان میں تھا جی وہ بلیک کالو اور ایک جو تھا اس طرح کا وائٹ تھا ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ سے ماشاءاللہ سے نکلے ہیں اور ہمارے پاس ان کی بڑی اچھی پرفارمیس ہے بڑا گھنٹے ماشاءاللہ جی جانا اٹھتے رہے ہیں ہمارے پاس اسو میں تو باقی دوستو آگ شوکر کے بھی ان بچوں کا شوکر آئیں گے کیونکہ بچے ابھی اور ہیں چھوٹے ہیں تو زیادہ نہیں بے انہیں اس بار جو بچوں کی گروہت ہوئی ہے وہ تقریباً چھ سادی ہیں تو چھ سادی بے جیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جانا وہ بے جیں گے دوسرے کیونکہ اس سائر میں بچے جانا وہ کچھ نکلے ہوئے ہیں تو وہ بھی کریں گے اور یہ جناب لکھا اور چپڑی ہے تو انشاءاللہ بس چند روزیں ان کو بھی ہم جانا پھر اوپر شفٹ کر لیں گے کیونکہ ابھی دوستو پھر بعد میں پٹ دوستو پھر چینج کر دی ہیں پچھلے میں سے ایک بچہ نکلا ہوئے چلے میں آپ کے ساتھ وہ بچہ بھی شیئر کریں گے دیتا ہوں وہ کتنا بچہ جانا وہ ہو گیا بڑا یہ کی بچہ جی جو پچھلی مرتبہ ہم نے افلاک کرنا سے نکالا ہوا کافی بائی جانا اس کا ویڈ کرنے ہیں تو چلیں بکانا چاہیے سب بائیوں کو جی یہ ریکھیں لوگ تو یہ چال کوٹی ماتی ہے جی اس کے نیچے میں نے بچہ رکھاتا ہے یہ جی ماشاءاللہ سے وہ بچہ ہے اور جو آگے اس نے پھر دوبارہ سے انکلی ہے وہ دوسرے سائر میں بنے چینج کی ہیں یہ جی بے پین وہ بچہ رکھتا ہے ایک دوستو انڈا پتہ نہیں کیا بنا اس کو بچہ نکلا ہے یا نہیں نکلا بارا وہ انڈا جانا وہ نہیں ملا مجھے یہاں پہ کیا تو ملنا چاہیے تھا باقی شاہر جانا وہ بچہ نکلا اور مطلب ادھر ادھر جو آنا وہ گر گیا اور ماں باپ سے جنا سنبھالا گیا اور نیچے آ کے تمہارا کہ وہ نہیں مطلب مجھے ملا باقی یہ بچہ جو آنا یہ پھر میں نے کافی دنوں کے بعد دیکھا تھا تو یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا ادھر بھی یہ بھی جوڑی ہے پیچھوں کی بیٹھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس سائیڈ میں اور ادھر بھی انڈیشن ڈے آ رہے ہیں یہ بیٹھی ہے یہ ماشاءاللہ سے آگئے مطلب ہے ٹھیک بریڑ چل رہی ہے جی ویسے بھی سردی کا آگئے جو آنا وہ کام آگئے آرہا ٹائم تو سردی میں جو آنا وہ باس تھوڑا سا کبوتروں کی کیر شیئر کرنی چاہیے یہ بتایا ہے یہ مارا ماشاءاللہ سے پندرہ نمبری بچہ ٹھیک ہے جو انشاءاللہ مائٹر صاحب کے پاس جائے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا وہ باتھا کہ مائٹر صاحب کو ہم نے جائنا ایک بچہ جی گفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہی بات گفٹ کرنا ہے آپ اس کے بعد انڈ کر دینا کیونکہ مائٹر صاحب آگئے جو آنا وہ بہت رہے ہیں اور دیں اور دیں اور دیں ہمارے پاس بچے اپنی چاہت پر یہ بھی چھوڑیں گے جی دیں انشاءاللہ وہ بھی چھوڑیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس بچے میں شوک کرواؤں گا جس دن بیجیں گے سارے بچے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہمارے لائٹ باندھ کرنوں تو ٹھیک ہے دوستو دلی کا آپ جی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو پھر بعد میں انشاءاللہ جو آنا وہ آپ کو میں دکھاؤں گا دلی کا بھی دلی کا بھی دوستو جی آنا وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھر ہی کام سیٹ رہے گا کیونکہ وہ مارے بریڈر کبوتروں کو جی آنا وہ عملہ بہتی ہے تو ٹھیک ہے دوستو تمہیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ